جناب گلزپر صاحب امیسر اس کے بعد آپ کے شکریہ جنابی سپیکر امیسر اس کے بعد آپ کو دیتا ہوں بس یہ گلزپر صاحب وہ احمد صاحب بیٹھے ہیں آپ کو ریسپانڈ کریں گے ایک تو میں اپوزیشن والوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چھ مہنے بعد پاتھا والوں کا کبھی مقامل ہے تو کینڈی مجھے ایک دو منٹ زیادہ دینے اب اسفین احمد شکریہ جنابی سپیکر جس طرح کہ آپ کو پتہ کہ ہم اسمان سے گرے اور کجور میں اٹکے ہیں یعنی کہ پہلے وہاں پہ ایک نظام ہوا کرتا تھا اپسی آر کے شکل میں اس کو ختم کر کے تین چار بار آپ سے اپیل کی اس کے لئے کوئی پرلیمانی کمیٹی بنا دے تاکہ ہمیں کوئی انپام کر سکے کوئی بتا سکے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن جنابی سپیکر انتہائی افسوس سے کہنا فرڈے کہ ابھی تک ہمیں کچھ پتہ نہیں کوئی پتہ ہمیں نہیں کہ کیا ہو رہے اور کیا نہیں ہو رہے ہر روز نئے نئے بیانات آ رہے نئے نئے اسٹیٹمنٹ آ رہے کے پی کے حکمت کے طرف سے کہ یہ ہو رہے اور یہ ہو رہے لیکن کوئی عملی تاہر اس کے اوپر ابھی تک کوئی ہم نے کام نہیں کیا جنابی سپیکر ان کے ساتھ ساتھ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ جس کی قربانی زیادہ ہوتی ہے جو زیادہ مسائب کے شکار ہوتے ہیں کوئی سینے سے لگائے جاتی ہے لیکن نہ کسی نے ہماری قربانی کا احساس کیا نہ کسی نے ہمیں سینے سے لگایا نہ کسی نے ہماری عشق شوئی کی جو بھی آیا جو بھی حکمت میں آیا ہمیں نقصان کے علاوہ لاشوں کے علاوہ اور بگر کرنے کے علاوہ کچھ نہیں دیا گیا جنابی سپیکر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مہ بیوطن پاکستانی ہیں لیکن جنابی سپیکر اس وقت ہمارے تعلیم کا حال یہ ہے کہ ہمارے پرائمری سکول میں ایک لاکھ تیس ہزار بچے پڑھ رہے ہیں میں ٹرائبر ڈسٹریکٹ باجوڑ کے بارے میں بتا رہا ہوں ہمارے پرائمری سکول میں ایک لاکھ تیس ہزار بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے میڈل سکول میں گیارہ ہزار ہیں ہماری ہائی سکول میں چار ہزار ہیں اور کالج تک جاتے جاتے آٹھ سورے جاتے ہیں ان کے ڈراپٹ آؤٹ اس وقت نائنٹی نائی پرسن ہیں جنابی سپیکر سو میں سے یہ ننان میں بچے نکل کر کہاں جائیں گے کون سے کاروبار آپ لوگ دے رہے کون سے انڈرسٹی آپ لوگوں نے دیئے کہاں پہ اس کو انگیج کریں گے جہاں پہ پہلے سے کلاشن کوپ کلچر آویلیبل ہو وہاں ننان میں بچوں کا سکول سے نکلنا ایک خوپناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے جنابی سپیکر ہم پاکستانی ہیں جنابی سپیکر اس میں کوئی شکل نہیں ہے جنابی سپیکر ہم پاکستانی ہیں ہماری اوپر الزامات نہیں لگائے ہم قدامت پرست نہیں ہیں ہم دشتگرد نہیں ہیں وہ نہ جا کے کشمیریوں سے پوچھے جا کے ڈوگر سامراج سے پوچھے جا کے رشیہ سے پوچھے جنابی سپیکر ہم نے تخلیق پاکستان کے خاکے میں خون سے رنگ برے جنابی سپیکر جا کر دیکھ لے جہاں پہ آپ کے پورٹس کی چوکی ہیں جہاں پہ آپ کی لیوی کی چوکی ہیں اس کے چاروں طرف ہم پیرا دے رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ہمارے تحصیل نے اس وقت پیرے کے مد میں تین ارب دروپہ دے چکے ایک چوٹے تحصیل نے جنابی سپیکر یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں کا قانون ہے یہ کہاں کی رولز ہیں کہ ہم جائیں اور بندوق والوں کو پیرا کریں جنابی سپیکر موٹر سیکل کی اوپر پابندیے جنابی سپیکر تری جی ٹو جی کی اوپر پابندیے جنابی سپیکر آواز اٹھانے کی پابندیے جنابی سپیکر وہاں پہ کوئی پنڈمنٹل رائٹس کا خیال نہیں رکھا جاتے وہاں پہ کوئی انسانیت نہیں ہے وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے جنابی سپیکر اگر وہاں اجازت ہے تو ایک چیز کی اجازت ہے کہ ان کا کارڈ بلاک کرو ان سے پیرا لو اور ان کو انکاؤنٹر کرو ان کے علاوہ وہاں پہ کوئی چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے جنابی سپیکر خدارہ ہمارے حال پر رحم کرے خدارہ ہمارے بچوں کی اوپر رحم کرے پاکستانی ہیں اور وہی پاکستانی ہیں جب آپ ملک بننی کی بات ہوتی ہیں تو سب سے پہلی یہ پارلیمنٹ آواز اٹھاتے ہیں کہ سب سے زیادہ قربانی قبائل نے دی صرف گناہی جاتا ہے کہ اس نے قربانی دی اس کو کوئی حق نہیں دیا جاتا ہے خدارہ سپیکر صاحب کو ایک کمیٹی بنا دیتا کہ ہمیں بتا سکے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہے جنابی سپیکر اس رسٹک کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ بلڈوزر نے جہاں پہ ٹینکز نے تمام روڈز تباہ کر دیا وہاں پہ مجھے تین کلومیٹر کا نیا روڈ ملے ذرا سوچے یہ ہو گیا رہا ہے کہاں دھکیل رہے ہیں ہمیں کل سی ایم صاحب کے میٹنگ میں ایڈوکیشن سیکرٹری نے کہا ہے کہ ہمارے تحصیل میں ایک گرز کالج بنائیں گے ایک بوائی کالج بنائیں گے میں نے پوچھا کہ پہلے یہ بتا رہی کہ میرے تحصیل میں کتنے پریمیر سکول ہے تو انہیں کہا تین اب ذرا بتا رہی تین پریمیر سکول ہے میڈل کوئی نہیں ہے ہائی سکول کوئی نہیں ہے اور وہاں پر کیا بن رہے ہیں جناب سپیکر کالج بن رہے گرز کا ان انداروں کو ہنڈل کر لے ان سے کہہ دے جناب سپیکر جناب سپیکر ایک اور بات تین مہینے سے ہماری بزرگ بیٹے ہیں پورٹ کاسم کے ملازمین ہیں ستر سال سے وہاں مزدور ہو کے آ رہے ہیں جناب سپیکر تین مہینے سے بیٹے ہیں تمہارا منسٹر وہاں تک جائے نہیں سکتا ہے کہ ان کو پوچھ لے کے کس لئے بیٹے ہیں کیوں آپ یہاں نہیں بیٹے تھے آپ یہاں نہیں ہو اس کے اوپر لاتی چارج کیا کوئی بھی سردی سے مر گیا جناب سپیکر تو سب سے پہلے میں آپ کے خلاف سپریم کورٹ جاؤں گا یہ ایوان ذمہ دار ہے اس کی وہاں بزرگوں کے نہیں پوچھا جا سکتے ہیں بچوں کے نہیں پوچھا جا سکتے ہیں چائنہ والے آئے تو ہماری خدا تو نہیں ہے ان کو ٹھیکہ دیئے تو کیا ہماری ہماری مزدوروں کا حب نہیں کہ وہاں پہ مزدوری کر سکے جناب سپیکر میں کسی اور اور سے نہیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں ہماری آوازوں پر تک پہنچائے ہماری بچوں پہ خدا کے لیے رحم کریں ہماری موٹر سیکل وہاں پہ موٹر سیکل کی اجازت دے دیں تری جی کی اجازت دے دیں ہماری روٹس بنائے ہماری آسپیٹل بنائے ہماری سکول بنائے اور آخری بات جناب سپیکر ان کا ایک حال ہے کہ سپریم کورٹ کا سامنے لگے ترازو پہ ہمیں پنجاب والے سنوالے بلوچستان اور کیپی کے والے سب کو ایک جیسا تولے ورنہ جناب سپیکر انتہائی خطرناک صورتحالی جناب پرویس خاتک صاحب پلیز جناب سپیکر صاحب یقینا آ پلیز پلیز تھوڑے خاموش ہو جائیں آ پلیز آرنڈ ہاؤس پلیز آرنڈ ہاؤس پلیز جناب سپیکر صاحب یقینا معزز رکن صاحب کی بات بہت وزن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو فاتہ میں ہوا کئی انگریزوں کے دور سے جو قانون بنا کالا قانون تھا بہت ساری چیزیں ایسی تھی جس کی وجہ سے یہ محرومیاں محرومیاں کے بات کریں کہ سکولز نہیں ہیں ہسپٹلز نہیں ہیں ایک ایسا نظام تھا جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا اور لوگوں کو اپنے حقوق نہیں مل رہے تھے یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک فیصلہ ہوا پچھلی گورمنٹ میں جب میں چیف منسٹر تھا فیڈل گورمنٹ میں نون لی کی حکومت تھی ہم سب نے مل کر اس پر فیصلہ کیا کہ اس کو صوبے میں ضم کیا جائے یقینا اس وقت ایسے حالات ہیں کہ نہ وہ مکمل پروینشل گورمنٹ اس کو ٹیک اوور کر سکیے نہ وہ فاتہ کا نظام ہے لیکن ابھی الیکشن آنے والے ہیں صوبے کے انشاءاللہ جون سے پہلے صوبائی الیکشنز ہوں گے اور ان کو میں یقین جا اگر ہم پاکستانی ہیں اور یہ بھی پاکستانی ہیں جو پاکستان کا قانون ہے وہ قانون صوبے میں آ جائے گا اور مجھے نہیں ہے کہ کسی کو اس پر کوئی شک ہونا چاہیے یا کوئی خطرہ ہونا چاہیے اگر ہمارے ہم جس طرح زندگی گزار ہیں انشاءاللہ یہ بھی ایسے گزاریں گے یہ جو اس وقت یہ بات کی ہے کہ کالج بنے گا یہ موقع جب وقت آئے گا اس پر بیٹھیں گے صوبائی میمبرز بیٹھیں گے نیشن اسیمیلی کے میمبرز بیٹھیں گے اور مل کر وہ فیزیبلی کے مطابق جان ضرورت ہے وہ بنیں گے لیکن میں ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ اسیمیلی کی کمیٹی بنائی جائے تاکہ مکمل بریفنگ دی جائے فارٹا کے جو ابھی اس وقت کیپی کا حصہ ہے ان کو ڈالا جائے اپوزیشن کے بیٹھے تاکہ سب کو ایک پکچر سامنے نظر آجے کہ کیا ہو رہا ہے تو میں سپورٹ کروں گا اگر آپ کمیٹی بنا دیں اور اس میں سارے چیزیں سامنے آجائیں کہ شک و شبات ختم ہو جائیں موشن پر لے کے آئیں تو اس پر ہم ایک سپیشل کمیٹی تاکہ اس کی